بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین کشمیر کے حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹس کچھ ایسے خطشات اور کیا خالصہ تحریک اور کشمیری نوجوانوں کی تحریک مل کر کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کیا کشمیری نوجوان ایک بار پھر کھڑے ہو چکے ہیں کیا ان کا تعاون خالصہ تحریک کرے گی کیونکہ ابھی یہ گیاروہ حملہ ہوا ہے ریسنٹلی جو کشمیری نوجوانوں نے کیا ہے اور میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد کروں گا پرائم منسٹر عمران خان کی مختلف مواقع پر یہ بات کرنے کی کہ ہندوستان بہانے کی تلاش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ پاکستان پر کوئی سرجیکل سٹرائک کریں کوئی بہانہ کریں اور پچھلے ہفتوں میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی ڈوزیر پیش کیے اور بارہا دنیا کو یہ بات وہ بتا چکے ہیں اور بار بار خان صاحب اس کا ذکر بھی کرتے رہے کہ دنیا یہ جان لے کہ ہندوستان اس وقت موقع کی تلاش میں کہ انہوں کوئی بہانہ ملے اور وہ پاکستان پر حملہ کریں تو کیا یہ جو ہو رہا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ واقعی انہیں اس طرح بہانہ ملے گا ہمیشہ کی طرح ان نامعلوم افراد کا پہلے نام آئے گا کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ یاد کریں تو پلواما میں جب مسئلہ ان کا ہوا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے اوپن انویسٹیگیشن کی دعوت دی تھی کہ آئیں مل کر اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے ہم اس میں شامل ہیں تو کشمیر کے لوگ اس وقت موجود ہیں لیکن انہیں انصاف تو ملے پہلے لیکن وہاں سے اس معاملے کو ہمیشہ جواز بنا کر لٹکایا گیا لٹکایا گیا اور پھر بالا کوٹ اور پھر آپ کو بتاتا ہے ستائیس فیبرری پاکستان کا جواب اور وہ سارا معاملہ آپ کو یاد ہے اس کی میں تفصیل میں زیادہ جاتا نہیں کشمیر کے جو اس وقت صورتحال ہے کیونکہ ایک عرصہ ہوا ہے بہت سارے لوگ اس کو بھولتے جا رہے ہیں تو آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کشمیر میں سکھ آبادی بھی رہتی ہے جو کہ ہے تو صرف دو فیصد زیادہ تر مسلمان اکثریت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور بظاہر جو وہاں پر مسلمان ہیں وہی اس کے اکثریت میں تو وہی نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کشمیر کو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اور سکھ اس کے ساتھ وہاں قید ہے وہاں کے اسی لاکھ لوگ اس وقت قید و بند کی صورتحال سے دو چار ہیں اس میں آپ دیکھیں ہندوستان تو کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا اندرونی مسئلہ ہے لیکن دوسری طرف ان کے آئے روز کے مظالم دیکھیں ان کے خلاف عورتیں ازادی کی تحریکیں چلتی ہیں اور سکھ کمیونٹی کا مسلمانوں پر احسانات ان کے جب عزتیں بچائیں زندگیاں بچائیں نورتوں کی وہ یاد رکھئے گا ہندوستان اس طریقے آزادی کو کچلنے کے لیے بہت سے حربے ازمار چکا ہے فوج وہاں موجود ہے اس کے لئے وہاں لوگ ٹاؤن بغیرہ چلتا رہے ایک اور بات بھی بڑی مشہوری کہ وہاں پر کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے جاتے رہے اسی وجہ سے شاید وہ دنیا کے کسی بھی میڈیا ہاؤس کو رپورٹرز کو وہاں نہیں جانے دیتے کہ ان کے جو وہاں پر مظالم ہیں وہ عالمی برادری کی توجہ اس پہ آ جائے گی اب اس توجہ کو ہٹانے کے لیے دیکھیں کوئی نہ کوئی یہ ہمیشہ فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتے ہیں اب جو ریسنٹ مقبوضہ کشمیر کے بس سٹیشن پر نامعلوم افراد نے ایک بار پھر نامعلوم افراد یاد رکھی گا کہ انہوں نے گرنیٹ سے عبلا کیا جس میں آٹھ بندے شدید زخمی ہوئے دو کی اس میں حالت جو ہے وہ نازک ہے آج میں یہ واقعہ ہوا ہے وہی پر جہاں پر پلواما میں پہلے ہوا ہے اور یہ پلواما کے علاقہ ہے انتی پورا اس کی وہاں پر بسوں کی ایک سٹینڈ پر نامعلوم افراد نے گرنیٹ سے حملہ کیا اور وہاں پر شہریوں کی بہت بڑی آبادی ہے کیونکہ بس ٹاپ بھی تھا تو لوگ وہاں پر آ جا رہے تھے تو بغدر مچ کی پھر اس میں افراد تفریح مچی اور یہ حملہ کافی شدید تھا اس کی عدد بڑی دور تک محسوس ہوئی اب مسئلہ یہ نامعلوم افراد کا نہیں یہ ان کا انداز ہے ایک سٹائل ہے کہ جب بھی انہیں نامعلوم افراد کی ضرورت پڑتی ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو سکھ کمیونٹی کے ساتھ بھی کشمیر میں دو ہزار میں چشتی سنگپورا میں جو واقعہ ہوا جس میں ہندوستان کے چھتے سکھ اس میں مارے گئے تھے اب یہ اس وقت ہندوستان کو جو بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ دو طرح کی تحریکوں کا سامنے ہیں ایک تحریک تو آپ کو پتا ہے جو تحریک ازادی کشمیر ہے دوسری خالصہ تحریک بھی ان کے ساتھ چل پڑی ہے اور اس کی بنیاد آپ کو پتا ہے وہ کسان مظاہروں سے شروع ہوئی موڈی کی ہٹ درمیوں سے بڑھتے بڑھتے انہوں نے خود اس کو جب پکڑنے شروع کیے خالستان کے بندے اور اس کو خالصہ تحریک کی طرف دنیا بھر سے سپورٹ ملی کینیڈا وغیرہ وغیرہ سے اب مطالبے ان کے بھی دو سمپل ہیں مانگتے ہیں وہ ریفرینڈم دونوں پہ ازادی خودمختاری مانگتے ہیں اور دوسرا سکھ قوم ہے وہ اپنے لئے خالستان مانگتے ہیں پوچھاتے ہیں ان کے لئے ایک علاقہ ملک جہاں وہ اپنے انداز سے رہے ہیں یہ ان کا جناتی نیشن کی چارٹر کے تحت ان کا حق ہے اب الواما کا مسئلہ جو یہ گرنیڈ اٹیکس ہو رہے ہیں اب انہیں بہانہ بنا کر کیا سرجیکل سٹرائک کی تیاری ہو سکتی ہے یہ وہ خدشہ ہے جس کا عمران خان نے ذکر بھی کیا اور دنیا کے میڈیا میں بار بار ایسی خبر ہوئی ہندوستان کہتا ہے کہ پاکستان جان بوجھ کر لوگوں کو پہلے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر حملہ ہوگا اور اس کے بہانے کشمیر کی تحریک کو دوبارہ زندہ کیا جا رہے ہیں اب اس کو دیکھیں دوبارہ اٹھانے میں کشمیر کی ازادی کو اگر آپ بزورت طاقت نہیں اگر بزورت پروٹیسٹ کے عمران خان نے جتنا رول ادا کیا موجودہ حکومت نے ادا کیا ہندوستان کو سب سے بڑا مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ یہی سے لوگوں کا یہ جو نوجوان نسل اس وقت میں موجود ہے انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ یونائٹیڈ نیشن کی وہ ریزولوشنز جائیں جن کے تحت کشمیر کی ازادی خودمختاری ان کا حق ہے اب انہیں ملنا چاہیے اب اس سلسلے میں وہاں پر ایک بڑے پیمانے پر یہ کام تو لوگوں کے ذہنوں پر عرصے سے ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے سپریسٹ ہے وہ لیکن اگر ایسا ہندوستان کی طرف سے نہیں ہوتا تو پھر یہ اندرونی شورش بڑھتی جائے گی اور یہ اتنی بڑے گی کہ اس کا پریشر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے لیے اب خاص طور پر جب ڈانرڈ ٹرمپ کی جس انداز میں ڈانرڈ ٹرمپ نے میڈییشن کی آفر بھی کی تھی اس کو نہیں مالا گیا اسی لیے نہیں مالا گیا کہ سرجیکل سٹرائک کے ذریعے وہی چاہتے ہیں کہ دنیا کی توجہ ایک بار پھر اس معاملے کی طرف نہ آئے لگے یہی کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے اور یہ غیر متوازن طاقت جو اس خطے میں چل رہی ہے اس تناسب میں بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے دوسری طرف آپ کو پتا ہے لڈاخ میں ان کی نئی جو موومنٹس اور تصویریں آئیں ہیں وہ لگ رہے ہونے کہ وہ ہندوستان پہلے سے جو ہے وہ وہاں پر انگیجڈ ہے اور بری درہ انگیجڈ ہے اب اگر یہ کاوش یہاں کشمیر سے شروع ہو جاتی ہے اور ایک بڑے لیول پر جاتی ہے تو یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ ایک طرف تو ان کے چائنا کے ساتھ ان کا آپ کو پتا ہے مسئلہ جو چل رہا ہے دوسری طرف اگر یہ مسئلہ کشمیر کا شروع ہوتا ہے اور پاکستان کی طرف کوئی سرجیکل سٹرائک کی کوشش ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ہندوستان کو فوجی اور معاشی طریقے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کرونا سے ان کی ایکانومی کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں تو یہ مسئلہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت برا ہوگا ابھی نئی جو انڈیکس رپورٹس آئی ہیں اس میں بھی کرونا سے جو اپنی وہ معاشی ترقی دکھاتے رہے اس میں آپ یقین کریں کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دس سال کی پرڈکشن میں ہندوستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس میں ہے بری طرح مائنس میں ایسے میں میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اتنے بڑے جو اس کے متحمل ہو سکتے ہیں لیکن کشمیر کے لوگوں کی ازادی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور ان لوگوں کو یونیٹی نیشن کی ان قراردادوں کے مطابق ازادی ان کا حق ہے